اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نانیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علموں اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں میں ہوں محمد ندیم قیسر اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم قیسر اسٹرالجر یوٹیوب چینل ہمارے مالک و خالق کائنات نے اس کائنات کو کئی کہتشاؤں اور کروڑوں ستاروں سیاروں پر مشتمل بنایا ہے ہمارا نظام شمسی سورج اور ان خلائی اشیاء پر مشتمل ہے جو کہ سورج کی کشش سکل کی وجہ سے اس کے ارد گرد بھومتے ہیں اور یہ سب نظام چار عرب سال پہلے وجود میں آیا سورج کے گرد بھومنے والے چار اندرونی بڑے سیارے جو کہ اتارد، زہرہ، زمین اور مریخ ہیں ان کو زمینی سیارے بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں زمین موجود ہے نظام شمسی میں سیاروں کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے خلائی اجسام ہوتے ہیں اور ان خلائی اجسام کے دو بیلٹ موجود ہیں اس کے علاوہ نظام شمسی میں مختلف قسم کی چٹانے، دمدار ستارے اور سیاروں کی راکھ بھی ہوتی ہے ہمارا نظام شمسی ایک کہکشاں میں واقعہ ہے جس کو ملکی وے کہتے ہیں جس میں لاکھوں نظام شمسی موجود ہیں اور اس طرح کی لاکھوں کہکشائیں موجود ہیں اس لیے اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ زمین کے علاوہ بھی کہیں اور زندگی کا وجود ہے اہل نجوم کے مطابق نظام شمسی ہماری زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے اور ہماری روز مرہ زندگی انہی کے زیرے اثر ہے ان کے مطابق خلا سے آنے والی لہریں نظام شمسی سے ہو کر ہم تک پہنچتی ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارے افعال متاثر ہوتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین اپنے ہی مرکز کے گرد چکر ایک سال کے عرصے میں مکمل کرتی ہے اور ایک سال کے دوران سورج کی کرنے خلائی لہروں کے ہمراہ ایک خاص انداز سے زمین پر پڑتی ہیں تو اس عرصے کے دوران تولید پانے والے بچوں پر ایک طرح کا اثر ہوگا اور ان کا مزاج یقصہ ہوگا اس لیے ہمارے ہاں بارہ برجوں سے متعلق باتیں عام ہیں اور ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا برج کون سا ہے اور اس کے مطابق اس کی شخصیت کو مابتیں ہیں صرف اہل نجوم کی بات نہیں اگر ہم اپنی زندگی پر نگاہ ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اڑنا اور بچھونا سب نظام شمسی کے مطابق ہے یعنی ہم صرف خاص دنوں میں ہی فصلوں کی بوائی اور کٹائی کر سکتے ہیں موسموں کے مطابق اپنا لباس منتخب کرتے ہیں رات اور دن کے مطابق اپنی زندگی کو ترتیب دیتے ہیں اس بات کی وضاحت قرآن پاک فرکان حمید میں اس طرح شاد کی گئی ہے ہم نے تمہارے لیے رات اور دن سورج اور چاند اور جملہ کو آقب یعنی سیاروں کو خاص احکام سر انجام دینے کے لیے حکم دیا در حقیقت اکل مند لوگوں کے لیے اس میں کھلی نشانیاں ہیں یہ سورہ نحل آیت نمبر بارہ کا ترجمہ تھا دوستو یہ میری آج کی ویڈیو تھی اب ملتے ہیں ایک اور نئی اگلی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندیم کیسا ہے